اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پرگرام ہے سپورٹس ٹاک میں ہوں آپ کا مذبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سپورٹس ٹاک آج جمعیرات اور اسی وقت پہ انشاءاللہ ہر ہفتے پیش کیا جائے گا کچھ تبدیلی ہونے والی تھی لیکن آپ کی بہت زیادہ فرمائش اور جو دیگر ہمارے علماء کرام کے پرگرام سے ان میں لگاتا تواتر کو تھو� دوبارہ اسی ٹائم پہ رکھا گیا ہے اور میں منتظمین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے کھیل کے جو شائقین ہیں ان کے ذوق کا اور ان کے شوق کا بھی خیال رکھا ہے تو لیجے ناظرین فارمیٹ ہوئی ہے جو بڑی بڑی باتیں بڑی بڑی خبریں جو اس ہفتے گزری ہیں سب سے اہم بات تو یہی تھی کہ کوچنگ کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا تھا اور کچھ نام بھی سامنے آئے تھے خاص طور پر محسن عسند خان جو آخری جو ہمارا پروگرام ہوا تھا چوبیس اپریل کو ہم نے ان سے بات بھی کی تھی ان کے کچھ خیالات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وقار یونس بہرحال کوچ اب نامزد ہو گئے ہیں ہیڈ کوچ ان کے ساتھ دو سال کا معایدہ ہو گیا ہے کچھ سابقہ کھلاڑی ہوں جن میں زہیر عباس وسیم اکرم اور انتخاب عالم انہوں نے وقار یونس کی آمد کو بہتی خوش آئند قرار دیا ہے اچھا فیصلہ قرار دیا ہے جبکہ شوئے بختر ہیں محمد یوسف ہیں اور عبدالقادر ہیں انہوں نے ان کے آنے کو کوئی اتنا بڑا کوئی کارنامہ کا سر انجام دینا یہ قرار نہیں دیا آمیر سویل بھی ان میں شامل ہیں یہ خبر ہوگی اس پر آپ بھی بات کریں گے کچھ ہی دیر میں اس کے علاوہ سٹریورٹ براد جو ہیں وہ گھٹنک انجری کے باعث سیر لنکا کے خلاف انگلینڈ ٹیم کے جو پہلے ون ڈیر میچیز ہوں گے ان میں وہ نہیں کھیل پائیں گے اور پاکستان کی ہی ایک اور خبر کی سابق ٹیسٹ کریکٹر محمد علیہ السلام آباد ہائی کورٹ نے چیف سیلیکٹر کی عدے پر بحال کر دیا ہے تو م امام معاملہ پیچھے رہ کے اب کرکٹر محمد علیہ السلام کو واپس بحال کیا گیا ہے اب ان کے پاس باختیار وہ چیف سیلیکٹر ہیں یا نہیں لیکن کاغذی طور پہ اب وہ عدلیہ کے حکم کے مطابق وہ بحال ہیں اور جیک کیلس جو ایک نام ہے عظیم نام ہے ساؤتھ افریکن ٹیم کا ان کے حوالے سے انڈری ہرسن جو چیف سیلیکٹر ہیں افریکن بورڈ کے ان کا یہ کہنا ہے کہ جیک کیلس جو ہیں وہ اسی انداز میں دوہزار پندرہ کا ورڈ کپ کھل سکتے ہیں کہ ان کی فیٹ اور فارم بہترین ہو تو یہ کچھ ایسی خبریں ہوں گی آپ بھی بھرپور شامل ہوں گے لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے ہماری بات ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں محسن حسن خان صاحب سے وہ گفتگو سنتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے تھے کس انداز میں یہ سارا پروسس ہو کس کو کوچ بنایا جائے ہوا کیا اس پر آ کے بات کریں گے لیکن وہ پہلے گفتگو سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اسلام علیکم سر آپ کا پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ نے میٹنگ جی آپ نے میٹنگ میں سے ایک تھوڑا سا وقت نکالا ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ہدایت ٹی وی پر بات کی تھی شکر گزار ہوں آپ کا اچھا سر جو ایک مین جو سب سے پہلے ہی کوئیشن کروں گا کہ پچھلی بار آپ اور وقائی اونس صاحب کا نام لیا جا رہا تھا بحثیت کوچ کے تو کیا اب بھی آپ اس رن میں شامل ہیں یا آپ اس سے بلکل الگ تھا لگے میں ہی دیکھیں میرا جانس سوار ہے جی وہ سنہوں آپ جانبہ کے فضل سے اتنی تو عزت شرط اپنے پانندی ہے پاکستان کے دریبے پاکستان کی قرید سے دریبے تو میری پھر بندہ میری کیوٹی بند ہے کہ میرے آپ نے اپنے کرڈٹ گورڈ کو دوں ان کو ضرورت دائی نہیں ہے یہ ان کی مرضی ہے اچھا جاتر میں بلس منتا ہے اسی کہ میں وہ ان طرح سے بات لوگی طرح سے بات دکھتے ہوا کہ جو یہ کہے کہ ہم تو کوئی اپنے آپ کو ملک کریں گے اسی کہ میں کسی بھی چلی 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 کارتا ہوں کہ آج کسی بھی دارے ناہ میں بادیسان کی خرد کے اکتا عزت کرنا ستارا نہیں بادیسان کی خرد کے بادیسان کی خرد کے ذریعے وہاں یہ مرضی ہے کہ زیادہ سکی کے ساتھ میں ہوں لیکن میری سرز ہمیشہ میں ایک سے بوٹ کی حاضر ہے لیکن صحیح صحیح یعنی آپ بتا رہے کہ آپ دستیاب ہیں اگر بوٹ چاہے تو آپ ان خدمات کے لیے حاضر ہیں بلکہ یہ میرا فرض بنتا ہے میری یوٹی بنتی جیسے میں نے پیڑے گا کہ میں کوئی سنگھان دیکھوان دائی گا اور پاکستان پاکستان جیسے اللہ سالہ نے جو حصہ چھوڑا دی ہے تو اس کو ریٹن دینا ہے اچھا اچھا سر ایک جو ہمارے ابھی ناظرین بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو فیلیر ہوتا ہے وہ عموماً بیٹنگ میں ہوتا ہے اور اب تو ہمارے بیٹسپین شاید بھول رہے کہ سپن کو بھی کس طرح کھیلنا جو ایک خاصا ہوا کرتا تھا تو آپ کے خیال میں ایز ایکس کرکٹر کے ہمارا کوچ بیٹسپین ہونا چاہیے یا بولر ہونا چاہیے ہمارا کوچ پاکستان جاتو میں ہے کوچ اور کنز 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 میرے کنز 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 میرے ساتھ نہ کوئی بیٹنگ کوچ نہ کوئی بولین کوچ کنز 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 آخر جاوید مورا ہوت میرے ساتھ آئیتے پر کنز 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 بلکن یہ بھی پکا ہوتا ہے کہ اس بولر کنے اچھی بارے جاں تھی جو اس کے لئے خداف ست کریں یا اس کو آت کریں گی فعی تھی بولر کو اعتمار ایڈی ہے جھو نمبر کا اس کی اپنی دن بیٹن کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں طریقہ بیٹن ہیں لیکن اچھا ہے اٹھا اور بیٹھنٹ ڈیپاٹمنٹ کو اٹھا ہے شامل سورجد کو دیپارٹمنٹ سمجھتا ہے اس لئے کسی کے لئے بیٹھن ہے سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے دنوں زہیر عباد صاحب بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ تھے تو ایک بات یہ کی جاری تھی کہ جہے وہ پرانے دور کے کھراری تھے اور آج کی کرکٹ اور ہے وہ کرکٹ اور تھی تو کیا آپ بھی کرکٹ کو یا بیٹنگ کو کچھ خانوں میں بانٹیں گے کہ وہ دور اور تھا آج کا دور اور ہے یا آج کوئی پرانے کرکٹر جو ہے آج کے کرکٹر کو کچھ سکھا سکتا ہے آپ کی رائے کیا ہے اس ہی کا دور اور اس پر اگری کا کچھ سکتا ہے لیٹنگ کیاتھ موسیقی سر آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی ایسی کوئی آپٹیمسٹک بات بتائیں گے کہ ٹیم کے کچھ آگے ورڈ کپ میں کیا چانسز نظر آئیں گے آپ کو یا ہم کیا کریں کہ کم سے کم کوئی اچھی عزت کے ساتھ واپس کم سے کم آسٹریلی سے آ جائیں دیکھیں میں سب سے آپ کے ناستے ہیں سمیے والوں کو یا دیکھتے ہیں والوں کو اس کے والے سکھاؤں گا اور ٹھائی بات یہ زمین کہہ دوں کہ پادشان یہ جو گلتے ہیں جس میں ورڈ کلسٹر ورڈ کلسٹر ورڈ کلسٹر ورڈ کلسٹر ورڈ کلسٹر یہ ورڈ کلسٹر موسیقی 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 پاکستان کی بہترین خیالات سے نوازا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے جو آپ خدمات کے لیے جو بھی آپ نیت رکھتے ہیں پاکستان کی خدمت کے لیے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اچھے ناظرین آپ نے بات سکتے ہیں اللہ حافظ بہت شکریہ ایک وقتی طور پر کوچ بنا دیا گیا اور انہوں نے ہی سپروائز کیا ٹی ٹونٹی بھی اور پھر ایشیا کب بھی اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ کھیل رچایا گیا اور اس میں اب محسن حسن خان دوبارہ دو روز کے بعد ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے ان کی بھی رائے لیں گے لیکن جو پچھلے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا اور وہ اپنے آپ کو بالکل تیار سمجھ رہے تھے کوچنگ کے لیے اور جو سوال میں نے پوچھا کہ ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے یہی راہ ہے کہ بیٹنگ ہمارا مسئلہ راہ ہے اوپنرز کا کہلیں یا میڈل آرڈرز کا کہلیں بیٹس مینوں کو اور اب دیکھیں جو پچھلے میچز ہوئے ہیں کہ پاکستان کو ایک اچھی ٹیم تصور کیا جاتا تھا کہ وہ سپن کو اچھا کھیلتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ویسٹ انڈیز کے خلاف جو میچ ہوا پاکستان کی بیٹنگ سپینرز کے خلاف جو ہے اور انڈیا کے خلاف ایون وہ بھی سپینرز کے خلاف تھوڑی بہتی مایوس کار گردگی ان کی رہی ہے تو ایزے بیٹس مین کوچ ہونا چاہیے یا جو وکار یونس نامزد ہوئے آپ کے خیال میں وہ صحیح ہیں ٹیلی فون نمبرز آپ کی سٹرین پر آئے تو آپ بھی ضرور بات کر سکتے ہیں کہ وکار یونس جو کوچ بنائے گئے ہیں آپ کے خیال میں ان کے آنے سے پاکستانی ٹیم کا فائدہ ہوگا یا جو اب کیا گیا ہے جس طرح نجم سٹی صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں اس سے سراسر پاکستانی کرکٹ کا نقصانی نقصانے اور آگے پھر امیدیں لگا لینا کہ دو ہزار پندرہ ورڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کوئی اچھا پرفارم کرے گی تو یہ بہت ہماری ابھی سے اگر امیدیں توڑ دیں یا اس قسم کا سوچے ہی نہ تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب امیدیں ہم قائم کر لیتے ہیں ورڈ کپ کے نزدیک کوئی ایک آدھ میچ جیت لیا لیکن بڑے میچز میں پھر پتہ ضرور چل جاتا ہے جب اس وقت کی جو ہم غلطیاں پہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس وقت جب کوئی بڑا میچ ورڈ کپ میں آئے گا اور ٹیم بلکل انتشار کا شکار نظر آئے گی اور بلکل ایک جیسے رائی کا پہاڑ ہوتا ہے اس انداز میں جب وہ آپ کے سامنے آشکار ہوگا سچ تو پھر اس وقت رونی کے بجائے اگر اس وقت اگر اقدامات ہم صحیح کر لیں سیلیکشن کے حوالے سے چیف سیلیکٹر بہت ایک اہم رتبہ ہوتا ہے اس حوالے سے بھی دو دو سیلیکٹر ہماری نظر میں آ رہے ہیں کہ ایک وہ جن کو بورڈ نے بنایا مہین خان اور ایک وہ جو اسلام آباد ہائی کورڈ نے جن کو بحال کیا محمد علیہ صاحب تو یہ بھی ایک کھیل اپنی جگہ اور دوسری طرف جو ہیڈ کوچ ہیں ان کا بھی اب کرکٹ میں ایک اہم رول تصور کیا جاتا ہے ایک اچھی ایسی شخصیت کہ جو ٹیم کو اگر وہ نیچے لگ رہی ہے ہار رہی ہے تھوڑا سا بوسٹ کرے ایسا کوچ ہونا چاہیے اور پلاننگ کیا ہونی چاہیے کچھ جو تجربہ ایک کوچ کا ہوتا ہے وہ ضرور آگے چل کے ٹیم کے لیے کارامت ثابت ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو اب وقار یونس کو رکھا گیا تھوڑا سا ان کا ریکارڈ اس کی حوالے سے بات کریں گے لیکن جو محسین حسن خان کی جو بات تھی تھوڑی سے اور دورا ہوں گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انگلینڈ کو انہوں نے وائٹ واش کیا تھا یو اے ای میں وہ ان کی سب سے بہترین پرفارمنس تھی آپ کو اور ہم سب کو یاد بھی ہوگا کہ انگلینڈ کی ٹیم اس وقت آئی سی سی نمبر ون رینکنگ ٹیم تھی ایشیس میں اس نے کامیابی حاصل کی تھی اور پاکستان کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت آسانی سے یو اے ای میں شکست دے گی لیکن پاکستان کی ٹیم نے محسین حسن خان اس وقت کوچ تھے تو اس میں تین صفر سے کامیابی حاصل کی تو ایسا کوئی ریکارڈ کسی اور کوچ کے پاس نہیں ہے کہ ورلڈ نمبر ون رینکنگ کو اس نے اس انداز میں شکست دینے میں اپنا کردار ادا کیا ہو اور پھر ایک اور جو سوال تھا وہ بھی اہم سوال کے عموماً جیسے زہیر عباس صاحب پچھلے ٹورنمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ پاولین میں یا ڈریسنگ گروہ میں وہ موجود تھے بحیثت کوچ نہیں لیکن پھر بھی بحیثت ایک مورال بوسٹر کے ان کو ضرور رکھا گیا ایک بہتی عالی عدہ دے کے ان کو ٹیم کے ساتھ رکھا گیا لیکن بعض لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ وہ جو زہیر عباس صاحب کرکٹ کھیل چکے ہیں سیونٹیز اور ایٹیز ایٹیز میں جو انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے وہ کرکٹ اور آج کی کرکٹ بلکل اس سے یک سر مختلف ہے ریورس سویپس مارنا ایک کور میں بیس بیس رنز تک کا ٹارگٹ اچیو کر لینا شاید اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور ایٹی سکس میں جب جعوید میاداد نے آخری گین پر چھکا لگایا تو اس قسم کے اور بہت سے واقعات اب تو ہو چکے اور ایون ون ڈے ہسٹری میں چار سو سے زیادہ رنز بھی چیز ہو چکے اور اب کوئی اتنا مشکل اور بائد نہیں ہوتا کہ ایک دس رنز کی ایوریج جو ہے وہ چیز کرنی پڑ جائے اور وہ کوئی ٹیم بنانا پائے تو یہ اس وقت کی کرکٹ اور آج کی کرکٹ میں عام یہ تاثر کہا جاتا ہے کہ وہ زمین آسمان کا فرق ہے لیکن موسین حسن خان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی جو ایک تقنیق ہے یا جو ایک اگر آپ کا جو دماغ کے اندر تھوڑی سی طاقت ہے ٹیمپرمنٹ ہے تو آپ یہ نہیں ہے کہ وہ کرکٹ اور آج کی کرکٹ تبدیل ہو چکی ہے آپ اگر اچھے طور پر تھوڑا سا ٹف اس تمام سیچویشن کو ہیڈل کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی اچھا بیٹسمن بتا سکتا ہے چاہے وہ کوئی آج کا بیٹسمن ہو یا کوئی سابقا دور کا عظیم بیٹسمن ہو تو وہ اس چیز سے بلکل آہ ان کے ساتھ متفق نہیں تھے کہ آج کے جو کرکٹرز ہیں آج کی جو کرکٹ ہو رہی ہے ٹی ٹونٹی ماردھار سے مرپور جو ہو رہی ہے اس کا کوئی اس کا پرانے جو کرکٹرز رہ چکے ہیں وہ ہمیں یا آج کے جو دور کے کھلاری ہن کو سکھا نہیں سکتے تو ایک پوائنٹ ان کا یہ تھا اور ایک پوائنٹ جو ان کا بہترین پوائنٹ تھا اور ہر فیلم میں میں سمجھتا ہوں اس پر اطلاق ضرور ہوتا ہوگا کہ کوئی بھی اگر آپ دیکھنے شعبہ ہے یا دیکھنے کہ اگر تعلیم میں کوئی سٹوڈنٹ بہت اچھا ہے اس کی بہت اچھی پرسنٹیج ہے اس کا بہت اچھا اس کا سارے ریکارڈ تعلیمی ریکارڈ رہا ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو سٹوڈنٹ اچھا ہے وہ آگے چل کے ٹیچر بھی اچھا ثابت ہو جائے کیونکہ لرن کرنا سیکھنا وہ ایک الگ پروسس ہے اور سکھانا دوسروں کو دوسروں کو اپنی زبان میں دوسرے کے جو بھی اس کی نفسیاتی کیفیت ہے یا جو بھی اس کی حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز اس میں انڈیلنا یہ ایک الگ ایک مہارت کا کام ایک مہارت کا شعبہ ہے تو یہ دونوں چیزیں یہ نہیں کہ وکار یونس کا نام تو بہت بڑا ہے ان کی ریکارڈز بہت زیادہ ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایز ایک ریکٹر تو بہت اچھے ہیں لیکن ایز ایک کوچ بھی وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں اور سب سے بڑی مثال ان کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ دو ہزار گیارہ ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھ لیا پاکستان کی پرفارمنس جو ہے وہ سیمی فائنل تک پاکستان کی ٹیم نے رسائی آصل کی اور پھر اس میں جو شکست ہوئی اور آپس میں جو خلالیوں کے آپس میں جو ناتفاقی تھی اور بعد میں جو فیلڈنگ کے جو مسائل بنے بیٹنگ آرڈر کا جو مسئلہ بنا اس حوالے سے بھی اور اس وقت کے جو کپتان شاہد افریدی ان کے ساتھ بھی کافی انبند وقار یونس کی رہی اور آج کے بھی جو اب اندہ ورلڈ کپ آنے والا ہے دیکھیں کہ شاہد افریدی تو ظاہرے ٹیم میں ہوں گے تو ایسے جو کھلاڑے ٹیم میں بھی ہیں جن کی وقار یونس کے ساتھ خود نہیں بنتی تو یہ کیا مسئلہ ہوگا کہ آگے چل کے وقار یونس یہ تمام جو گروپ بازیاں ہیں دھڑے بازیاں ہیں دھڑے بندیاں ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے تو سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے وقار یونس کے لیے کہ وہ جو دھڑے بندیاں ہیں جو گروپ بازیاں ہیں وہ کس طرح سے روکنے میں کامیاب ہوں گے اور اب تھوڑا سا موازنہ کرنے وقار یونس کا اور محسن حسن خان کا وقار یونس نے اپنے پوری زندگی میں ستاسی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور دو سو باسٹھ او ڈی آئیز یعنی ون ڈیو میچز کھیلے ان میں ان کی پرفارمنس ایز ای بولر ظاہر ہے وہ سب سے اہم شعبہ ان کا بولنگ کا تھا تو ستاسی ٹیسٹ میچ میں انہوں نے تین سو تیہتر وکٹے حاصل کی اور بیسٹ بولنگ جو ان کی تھی سات وکٹے چھہتر رنز دے کے اور بائیس بار انہوں نے پانچ وکٹے ایک اننگز میں اور پانچ بار انہوں نے دس وکٹے ایک میچ میں حاصل کی تو ایک سوپر بولر تھے اور ایز ای بولر ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے کوئی دور آئے نہیں ہے ریورس سوئنگ کے جو ایک ہنر یافتہ ایک ہنر من جو بولر تھے پرانی گینج جس انداز میں کرتے تھے اور سپیڈ جس انداز سے ان کی اپاس تھی تو وہ کافی کم بولرز کے حصے میں آئی ہے اور او ڈی آئیز میں اگر ان کو دیکھیں تو دو سو باسٹ ٹرنز انہوں نے دو سو باسٹ میچز انہوں نے کھیلے ہیں اور اس میں جو ان کی وکٹے ہیں وہ چار سو سولہ وکٹے ہیں اور بیسٹ جو ان کی بولنگ تھی سات وکٹے ہیں چھتیس رنز دیکھیں جو یہاں انگلینڈ کے خلاف ہی انہوں نے حاصل کی تھی تو ایز ای ونڈے بولر بھی ان کی بری پرفارمنس نہیں لیکن چند کچھ ایسے میچز ہمیں اب بھی یاد ہیں وقع یونیس کے انیس سو چھانوے ورلڈ کپ جو کوارٹر فائنل تھا عجیز جڈیجہ کی جو دھوہ دار بیٹنگ تھی آخری دو عوض میں ان کے ساتھ وہی ہوا جو عموماً ان دنوں عمر گل کے ساتھ کبھی کبار ہو جاتا ہے تو ان کو بھی کافی پٹائی پڑی تھا اور جب ان کو بھی مار پڑتی ہے تو پھر وہ بھی اس وقت کی ان کی جو سیچویشن تھی کہ وہ کم بیک اگر مار کھانے پہ آگئے تو وہ ماری کھاتے چلے جاتے تھے لیکن وہ کم بیک کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اور وہ زیادہ یہ سمجھ دیتے کہ سپیڈ جو ہے اس کے ساتھ میں بیٹسمن کو کابو میں کرنوں گا لیکن بیٹسمن جو ہے اگر وہ اگر آپ پہ ہاوی ہو چکا ہے ایزے بولر آپ جتنے بھی بڑا نام ہے لیکن وہ آپ کو سمجھ کے مار رہا ہے تو پھر آپ وقار یونس ہیں ڈینس لیلی ہیں ٹومسن کچھ بھی ہیں تو وہ آپ بچنا آپ کے لیے ذرا محال یہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ وقار یونس کی اپنی کچھ خامیہ ہیں لیکن ایزے کوچ وہ کیا انداز اپنائیں گے کہ پاکستان کے بولرز ان دونوں دیکھیں کہ اب سپیڈ ٹھیک ہے ٹیس میچ میں سپیڈ ایک میٹر ہے اور اب جہاں ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے نیوزیلینڈ اور اسٹیلیا میں یہ بھی ایک اہم سیچویشن ہے کیونکہ ٹیمیں بنائیں یا منتخب کرنا ان کے کوچ سیلیکٹ کرنا ان کے کوچ نافذ کرنا ان کو لگانا یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ ٹیم کہاں کس خطے میں کھیلنے جاری ان کی پیچز کی ان کی کنڈیشنز کے حوالے سے وہاں پہ کیا سیچویشن ہوگی تو آسٹیلیا اور نیوزیلینڈ میں اگلا اگر ورلڈ کپ پاکستان ٹیم میں کھیلنا ہے تو وہاں پہ بولرز کے لیے بہت زیادہ جان تو ضرور ہوگی کیونکہ وہاں پہ فاؤس بولرز کو ضرور موقع ملتا ہے فائدہ ملتا ہے وہاں کی وکٹوں سے کے باؤنس بھی ملتا ہے اور ایسی باؤنسی پیچوں پہ جہاں پر اگر آپ کی لائن لیند تھوڑی سی بگڑ گئی تو آپ کو مار بھی بہت زیادہ پڑ سکتی تو یہ بہت زیادہ چیز میٹر کرتی آپ کو بانوے ورلڈ کپ کی طرف تھوڑا سا ذہن دڑاؤں کے وسیع مکرم سے زیادہ اکنومیکل ہی اگر دیکھا جائے تو آقیب جعوید اس ورلڈ کپ میں کامیاب تھے وجہ یہی تھی کہ وہ ورائٹی لاتے تھے اس وقت انہوں سلو گیندے بھی آپ کو یاد ہوگی مارگریٹ بیشکوں کی سنداز میں انہوں نے بولڈ بھی کیا کئی اہم انہوں نے وکٹے بھی اہم موقع پر حاصل کی عمران خان خود بھی ان کی اتنی سپیڈ نہیں تھی لیکن پھر بھی ان کا وہ ایک جو نپتولہ انداز تھا وہ بہتر ثابت تھا تو یہ تھا کہ وہاں پر اگر آپ کی سپیڈ جو ہے سپیڈ ہوش و حواظ کے ساتھ اور بلکل لائن اور لیند کو کنٹرول کرتے ہوئے اگر آپ یوز کریں گے تو پھر تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن محض سپیڈ کے دم پر اور بلبوتے پر اگر آپ یہ سمجھیں کہ بیٹس مینوں کو اور ویرات کولی جیسے بیٹس مین اور انڈیا اور جو پوری دنیا میں اس وقت جو ٹیمیں آئیں ہوں گی تو ان کو سنبھالنا صرف سپیڈ کے بلبوتے پر ہے کہ وقار یونس خود بہت بڑا نام ہے دو رائے نہیں ہے لیکن وہ نمبر ون ٹاس کے گروپ بازی کیسی ختم کریں گروپ بازی کے شکار وہ خود بھی رہے ہیں اور انہوں نے خود گروپ بازی کی بھی ہے بعض اوقات جیسے نائنٹی نائن ورڈ کپ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وسیم اکرم یہاں جو انگلینڈ میں ورڈ کپ ہوا تھا کہ وسیم اکرم جب کپتان تھے تو وسیم اکرم نے ایز ایک کیپٹن ان کے ساتھ کوئی اچھا ان کو پورا موقع نہیں دیا نائنٹی نائن ورڈ کپ میں ان کو ایک ہی میچ کھیلنے کا موقع ملا اور وہ بنگلہ دیش کے خلاف جو پاکستان کا بنگلہ دیش کا نائنٹی نائن میں میچ ہو اور وہ بنگلہ دیش نے الٹا اپ سیٹ کر کے یا اس پر بہرحال بہت سی انگلیاں بھی اٹھی کہ یہ کیا کوئی میچ فکس تھا یا کیا تھا تو اس پر وہ پاکستان کی ٹیم میں شامل تھے اور پاکستان کو اس میں شکاست ہوئی تھی بنگلہ دیش سے اور پھر گروپ بازی بھی ہوئی مہین خان سے امر ان کے خود بھی جھگڑے رہے ہیں شاید افریدی کے ساتھ جھگڑے رہے ہیں تو ایک ایسا نام جو خود کنٹروورشل رہا ہے وہ کنٹروورشل کس طرح سے ختم کرے گا یہ بھی ایک چیلنج ہے یہ ان کے لیے بھی اور پاکستان کی ٹیم کے لیے پاکستان کے بورڈ کے لیے اور پوری پاکستان کی عوام جو امیدے لگا لیتی ہے کہ نہیں اب تو ہم نے بس ابھی ورلڈ کپ کے لیے اناؤنس ہو گئی ہے ورلڈ کپ میں پہنچ گئے اور ایک طرح نہ بجا دیا جاتا ہے کہ ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے بس جیتیں گے لیکن جو جیتنا کیسے جیتنا ہے یہ میٹر کرتا ہے اس کے لیے تیاری چاہیے اس کے لیے تو کئی ٹیمیں کئی سال سے تیاری کر رہی ہوتی ہیں ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ آئندہ دو سال کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے لیکن یہاں پر بہت ہی کم مہینے رہ گئے ہیں ورلڈ کپ کے لیے لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اصل میں چیف سیلیکٹر کون ہیں کون سے سیلیکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے آیا مہین خان آگے ٹیم کو سیلیکٹ کریں گے یا جو محمد علیہ السین ان کو جب اسلام آباد ہائے کورٹ نے بھال کیا انہوں نے سارا کام کرنا ہے تو یہ جو تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک کرکٹ کے اوپر ایک اور دھبا ہے ایک اور داغ ہے اور نجم سیٹی صاحب جن کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ان کو تھوڑا سے رسپونس دینے کے لیے یا جو ایزے نگران وزیر اعلیٰ انہوں نے خدمات سر انجام دی ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ جو نگران وزیر اعلیٰ انہوں نے خدمات سر انجام دی تھی میاں صاحب کے لیے تو انہوں نے رسپونس کے طور پر یہ پی سی بی کی جو صدارت ہے وہ ان کو دی ہے ایزے کرکٹر یا ایزے کرکٹ کی سوج بوجھ ہونے کے حوالے سے ان کا کوئی بھی اتنا بڑا تجربہ نہیں ہے کبھی وہ راشر لطیف صاحب کو بلاتے ہیں کبھی مہین خان کو بلاتے ہیں کبھی ایک انٹرویو کا ایک سارا اشتہار تک چھپے گئے کہ پاکستانی کوچ کے لیے جن جن لوگوں نے درخواستیں دینی ہیں بڑے بڑے نام گئے بائیزت نام گئے لیکن وہ رسوہ ہو کے واپس آئے شاید فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا کہ وقار یونس کو ایزے کوچ لائے جانا ہے اور اس وقت جو جو ان کی حمایت کر رہے ہیں تھوڑا سا ان کھرانیوں پہ بھی نظر دوڑائیں وسیم اکرم اس وقت وقار یونس کی حمایت کر رہے ہیں اور جو اس وقت بورڈ ہے زائر مہین خان نجم سیٹھی صاحب اور جو اس وقت بورڈ میں لوگ موجود ہیں even زہیر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی وقار یونس کی کافی حمایت کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہیڈ کوچ ان کی مرضی کیوں گے تو دیگر فیصلے بھی وہ اپنی مرضی کر پائیں گے تو ایک وجہ یہ ہے وسیم اکرم ایزے کرکٹر جب یہ دونوں کھلاری میدان میں ہوتے تھے تو ان کا آپس میں انبند بھی رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت بھی کی ہے لیکن ایزے کوچ وسیم اکرم نے حمایت کی ہے انتخاب عالم ایک وہ نام کے جو نائنٹی ٹو ورڈ کپ میں پاکستان کے کوچ تھے تو اس وقت بھی ایزے کوچ ان کا کیا کردار تھا تو یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایزے کوچ اس وقت کوئی ایسا بلکہ ایزے مینجر ان کا کوئی ایسا کردار نہیں تھا کہ اس میں یہ دیکھا جائے کہ ہاں یہ پلس پوائنٹ ان کی وجہ سے بھی پاکستان کی ٹیم جیتے ہیں لیکن وہ میدان میں جو ایک پرفارمنس ہوتے ہیں اور بہت سے کھلاریوں کی اب بھی یہ رائے ہے کہ یہ کوچ کچھ بھی نہیں کرنے والے ہوتے جس طرح عبدالقادر صاحب نے کہا ہے کہ کوچنگ یا کوچنگ کا بہت بڑا نام جیف لوسن آئے اور باب عمر جو اس ورلڈ کپ میں بھی تھے جب ان کی اس وقت وہیں پہ موت ہوگی جب پاکستان آئی لینڈ سے آرہا اس صدمے سے موت ہوئی یا کیا وجہ ہوئی لیکن وہ پاکستان کی ایزے کوچ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ بہت بڑے بڑے نام بھی آ چکے ہیں لیکن باب میں ڈیو وارٹمور ابھی جو گئے ہیں ان کا بھی بہت بڑا نام ہے نائنٹی سکس ورلڈ کپ میں وہ سیر لنکا کی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اس کے بعد بھی کئی بار وہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں بڑی بڑی ٹیموں کی لیکن جو ہمارے عبدالقادر صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوچنگ سے یہ ٹائٹل حاصل کرنا یہ کوچ آپ نے بہت بڑا تگڑا مہنگا اور اتنا بڑا مہنگا کہ آپ کو سارا جو پروٹوکول ہے سارا جو خرچہ آپ نے کوچ کے اوپر لاد دیا ہے وہ کوچ سے آپ کوئی ٹائٹل نہیں جی سکتے تو ایک تاثر ایک رائے یہ بھی ہے کہ کوچنگ سے یا یہ اور کوچنگ بھی ان لوگوں کی جن کی بیماریاں جن کی خامیاں جن کی کوتائیاں وہ پک چکی ہیں کیونکہ وہ کوچ اس کھلاری کی شاہد افریدی کی کون کوچنگ کر سکتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ بعض جو ایسے پوائنٹس ہیں جو کھلاریوں نے دی ہیں ان میں سب وزن رکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں یا ون ڈے میں کوچ وہ کیا مانے رکھتا ہے اس پر آگے چل کے بات کریں گے چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں